ایک شخصیت جن کا نام ہے عدی خاتم تائی کے بیٹے ہیں مشہور حاتم تائی ان کے بیٹے عدی مولا علیہ السلام کے چانے والے قبیلہ بنی طوی حضور نے ایک لشکر بجوایا تھا وہاں پر سرزمین طوی پر تو یہ وہاں تھے اور یہ وہاں سے پھر اپنے آپ کو بچانے کے لئے شام آ گئے تھے اپنے خانوادے کے ساتھ لیکن ان کی خواہر کو مسلمان سپاہیوں نے گرفتار کر لیا تھا اور مدینہ لے کر گئے اور جب مدینہ پہنچی ان کی خواہر تو ان کی خواہر نے رسول اللہ سے کہا کہ میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ مجھے آزاد چھوڑ دیں آپ اور رسول اللہ نے انہیں آزاد کر دیا اور انہیں احترام کے ساتھ دوبارہ بیجا قبیلہ بنی طیم تو جب یہ پہنچی وہاں تو عدی نے سوال کیا کہ تم جس محمد سے مل کر آئی ہو وہ کیسے ہیں کہ دیکھو فوراں چلو اسی اقت میرے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے کہ اس لئے کہ اگر وہ رسول ہے تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے اور اگر وہ رسول نبی ہو فقط دنیا بھی بادشاہ ہے تو ہمارے لئے اس سے بڑھ کے کوئی عزت نہیں کہ اس کی بادشاہت میں جا کے رہیں جو میں نے ان کا اخلاق دیکھا ہے تو چلو تو وہ لے کر آئیں اپنے بھائی عدی کو رسول اللہ کے پاس سن نوی اور دسویں ہجری کا واقعہ اور کیونکہ تاریخ میں دونوں لکھے ہوئے ہیں اور اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور جناب امیر المومنی علی بن عبی طالب اسلام کے زبردست محب ستی آشاء جمل و سفین و نہروان میں مولا علی علی علیہ السلام کی ہمرکاب جہاد کیا انہوں نے ان کے لئے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ آتے تھے تو رسول اللہ واقعہ تھا ان کے لئے محفل میں جگہ بناتے تھے سکسٹی سیون ہجری میں ان کی وفات ہے ان کے تین بیٹے تھے تو رفاق طریف اور تاریخ تھے تینوں کا نام ملتا جلتا ہے یہ تینوں شہیدویں سفین میں جب تین بیٹے کسی کے جوان شہید ہو جائیں تو اس کے قلب کی کیفیت کا بندازہ لگائی ہے زمانہ گزر گیا مولا علی علی علیہ السلام کی بھی شہادت ہو گئی تو ایک دن حاکم شام نے دیکھا عدی بن حاتم کو عدی بھی کہا جاتا ہے اور اسے بتلایا گیا کہ یہ وہ ہے جس کے تین جوان بیٹے علی کے ہمرکاب سفین میں شہید ہو تو اس نے چاہا کہ زخموں پر کچھ نمک چھڑکا جائے اور عدی سے پوچھا کہ تمہارے بچوں کے ساتھ کیا ہوا سفین میں تمہارے بچوں کے ساتھ کیا ہوا تو انہوں نے بڑے فخر سے جواب دیا کہ میرے تینوں بیٹے علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی راہ میں شہید ہوئے تو حاکم شام نے انہیں کہا کہ مجھے لگتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا اپنے بچوں حسن اور حسین کو تو بچا لیا اور تمہارے بچوں کو مار دیا یہ جملہ نفسیاتی طور پر بڑا دل پر لگنے والا ہے فاقین کسی کے کہ ہاں علی کے بچے حسن حسین تو اس جنگ میں نہیں مارے گا اور میرے بچے مارے گا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں حقیقت احوال اکر تجھے بتلاؤں تو حقیقت یہ ہے کہ اے معاویہ در حقیقت میں نے علی ابن عبی طالب کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ علی مارے گئے ہیں اور میں اب تک زندہ کیوں گا میں نے علی کے حق کو ادا نہیں کیا یہ اتنا محبت سے بھرا ہوا معارفت سے بھرپور جواب تھا کیا کہ میں شام نے کہا کہ اچھا تم نے علی کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو مجھے بتلاو کہ علی کیا تھے تو ایک مرتبہ عدی بن حاتب نے کہنا شروع کیا کہ میں کیا بتاؤں علی کے بارے میں شدید الخوا وہ طاقتور وہ شجاع انسان کہ جو گہرائیوں میں دیکھ لیا کرتا تھا جس کی نگاہ وہاں تک تھی جہاں کوئی اور دیکھ نہیں پاتا تھا کہا یتحببو علی المساکین اگر وہ کسی سے محبت کرتا تھا تو ان سے کی جو مسکین ہوتے تھے اس کے آس پاس مسکین اور فقیر زیادہ ہوتے تھے اور کہا جب ہم علی کی محفل میں علی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہمیں اور علی میں انہوں نے کوئی فرق ہی نہیں رکھا ہوا اپنے آپ میں ایک ساتھ ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی باہر سے آ کر دیکھے تو اسے پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ یہاں امیر کون ہے معمور کون ہے حاکم کون ہے محکوم کون ہے کہ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان علی جبن ابی طالب کو ایسی حیبت عطا کی تھی کہ وہ چاہے ہمارے درمیان ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے لیکن ان کی حیبت اتنی زیادہ ہوتی تھی اور ان کا جلال ایسا تھا سبحان اللہ علی جلالِ خداوندی کا عقص ہے جمالِ خداوندی کا عقص ہے تو ان کا جلال اور جمال اتنا زیادہ تھا کہ خود بخود ان کی حیبت پھر بھی ہم پہ تاری رہتی تھی اور میں نے دیکھا ایک مرتبہ علی کو یہ سب بیان کر رہے ہیں عدی بن حاتم کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ علی کو کہ وہ محراب عبادت میں ہیں اور کوئی نہیں تھا اس وقت کوئی بھی نہیں تھا اس وقت صرف میں دیکھ رہا تھا علی کو کہ علی ایسے تڑپ رہے تھے کہ جیسے مار گزیدہ تڑپا کرتا ہے یہی وہ لفظ ہے تاریخ میں اس لئے میں وہ لفظ پڑھ رہا ہوں تشبیح دی انہوں نے جیسے ایک شخص کو اگر سامپ کٹ لے اور وہ تڑپتا رہے تکلیف سے تو علی ابن عبی طالب علیہ السلام خدا کے حضور خشیت خدا سے تڑپ رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ آہ آہ بار بار آہ بھر کے کہتے تھے کہ علی کے پاس سامان سفر بہت کم ہے پروردگار بطول اس سفر تجھ تک پہنچنے کا سفر بہت لمبا ہے اے رب وَخَشُونَتِ الْمَسْجِدِ پروردگار جس مقام تک جس ذریعے سے تجھ تک آنا ہے وہ قبر بھی تنگ و تاریخ ہے تو علی تڑپ تڑپ کا گریہ کرتے تھے یہ بیان جب کر رہے تھے نا عدی بن حاتم تو وہ حاکم شام جیسا شخص کے جس کے دل میں علی بن بھی طالب کا وہ اس کے سفین کے بیدان میں علی سے مقابلہ کرنے آ جائے لیکن اپنی آستین کو اٹھایا اس نے اپنے آسو صاف کی پہنچ رہا تھا اس لیے کہ زارو خطار وہ شخص بھی رو رہا تھا اور کہتا ہے کہ تُو نے ٹھیک کا ہے تُو نے علی کے بارے میں ٹھیک کا ہے اس لیے کہ زمانہ بانج ہے کہ علی جب نے بھی طالب جیسا کوئی اور بیدہ کر سکے ممکن نہیں ہے اللہ ما صل على محمد 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 محمد